موسیقی بخشش و مغفرت کریں اور جہاں بھی کوئی والدین کے لئے اور ان کے لئے عیسالِ ثواب کریں کسرت سے اور کوئی بہت بڑا ثوابیں جاریہ کر دیں اس کے علاوہ ان پر قرضہ ہے تو قرضہ دور کریں کوئی جائز وسیعت ہے تو وسیعت کو پورا کریں اس کے علاوہ جو ان کے وہ رشتہ دار جن سے وہ تعلق رکھتے تھے یا دوستہ باپ یا والدہ کی سہلیاں ان کے ساتھ اچھا روئیہ رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ زندگی میں نافرمان بھی تھا تو برود قیامت فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا تو یہ لیکن یہ عمل اب کرنا چاہیے ان کو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے علاوہ توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرما دے کیونکہ ہر حق العبد کو جہاں تلف کرتے ہیں تو حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے کیونکہ فرما برداری کرنے کا حکم ہے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے تو مخلوق سے تو معافی مانگیں گے مانگیں گے اس کے بعد پھر خالق سے بھی معافی مانگنے ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کرام میں سومی دے کہ اللہ در گزر فرما